پاکستان کے ایس ڈیریکٹر ندیم بگم آئے ساتھیں ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بہتکل ٹھیک ہوں جی آپ کا اگرامنی تو بڑی دھوم مچ آئی ہوئے ہیں جی کچھ ایسے ہی ہے اس کا رسپانس بہت اچھا ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ ایک کہانی جو کہ ذرا سی ڈیفرنٹ کہانی ہے دن ریگولر سٹوریز جو آج کل ٹی وی پہ چل رہی ہیں اور لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ذرا سا ڈیفرنٹ کام دیکھنا چاہتے ہیں اچھا ندیم میک صاحب آپ ڈرامیں تو آپ بناتے ہیں لیکن آپ نے فلمیں بھی آپ کی بڑاکوستر گئی ہیں تو اب نیکسٹ ڈیر آپ کیا فلمیں دے رہے ہیں نیکسٹ ڈیر دو فلمیں ہیں ایک خلیلی و رحمان کمر صاحب کی ہے جن کا میرے پاس توم ہو ہے لندن نہیں جاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک فلم ہے جو کہ واسے چودری نے لکھی ہوئی ہے وہ فلم ہے اب یہ دو فلمیں مجھے نیکسٹ ڈیر کرنی ہے ان میں سے پہلے کون سے شروع ہوتی ہے یہ ایکچولی مجھے بھی نہیں پتا ام جس پلاننگ تو سٹارٹ ون اف دیم لیکن جو سکرپٹ فائنل رافت پہلے آ جائے گا اچھا ایک میں تو ہمیں پتا ہے ہمائیوں سعید ہیں لندن نہیں جاؤں گا دوسری میں بھی ہمائیوں سعید ہیں تو خاص وجہ آپ کی اور ہمائیوں کی کیمیسٹری میرا خیال ہے کہ ہمائیوں is a brilliant actor میرے پاس تو ہموں میں اس نے پروو کیا ہے وہ والی سائٹ جو کہ لوگوں نے نہیں دیکھی بھی تھی سو یہ دونوں فلمیں ہم نے ہمائیوں کو سوچ کے لکھے ہیں تو دو سال سے ہمائیوں نے کوئی فلم نہیں کی اور اس سال اگر دو فلمیں آئیں گی تو کوئی زیادہ نہیں ہے اور ہمائیوں کو لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں بلکل دیکھنا چاہتے ہیں اور اب اس ڈرامے کے بعد تو واقعی دیکھنا چاہتے ہیں مزلوم بنے پہلی دفع ہاں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ہیرو تو دونوں میں ہمائی ہوئے ہیں ہیرویں سکون ہیں آپ کے پاس یہ ایک ابھی ہم نے اناؤنس ٹنگ کیا لیکن بھی لیکن ہم دو چار لوگوں سے ہماری بات چل رہی ہے تو لیٹس سی میں بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا بیٹ میں بھی این او ویک اور ٹو اچھا اور سٹوری ہمیں زیادہ سزارے آپ نہیں بتا سکتے لیکن لنڈن نہیں جاؤں گا کیا سیکوئل ہے پنجاب نہیں جاؤں گا لنڈن نہیں جاؤں گا سیکوئل نہیں ہے کہ کہانی وہاں سے نہیں شروع ہوتی جہاں پنجاب کی کہانی ختم ہوئی تھی لیکن جانرہ سیم ہے اور اچھا اور پھر یہ بتائیے دوسرا کہ آپ کی جو فلم ہیں آپ نے یہ آپ نے پنجاب نہیں جاؤں گی کہ بار لندن اور پھر آپ کی جوانی پھرنے یانی تو وہ اس کے بھی آپ کوئی مزید سیکوئل بنائیں گے یا وہ جوانی پھرنے یانی کا سیکوئل کا ابھی کوئی پلان نہیں ہے ہم بنائیں گے لیکن ابھی کچھ سالوں بعد ابھی کی جتنی فلمیں ہیں ان میں سے کوئی سیکوئل نہیں ہے لیکن اور آپ کے درامے اور فلمیں دونوں ظاہرے ایک مقولیت حاصل کرتے ہیں لیکن آپ کا اپنا رجحان زیادہ کیا ہے کہ ندیم بیگ درامے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا فلم ہے؟ مجھے مزہ زیادہ درامہ بنانے میں آتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے اور کہانی کی جتنے لیئرز آپ دکھا سکتے ہیں وہ آپ دکھا پاتے ہیں اور دوسرا آپ کے پر کمرشل پریشر نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کے اوپر باکس آفیس ریسپانس لے کر ہی آنا ہے ایک کہانی ہے جو آپ نے آپ کو اچھی لگی آپ نے لوگوں کو سنائی لوگوں کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے نہیں لگتی تو بھی ٹھیک ہے لیکن باکس آفیس کا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ فلم کو ریکاور کرنے ہیں پیسے سو سٹوری ٹیلنگ کا زیادہ مزہ ٹی وی پہ ہے لیکن اب جس طرح کی آگے سکرپس پہ میں کام کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ فلم میں بھی وہ مزہ آئے گا اگر کے فیورید اعتقار کون ہے اپری ہمائیوں کے لعابہ چہ حجزوں کے لائے ہمائیون کے لیونچہ ہیں ہمائیو کے لعابہ فہاد مصطفا بہت اچھا اکٹر ہے ہمزہ بہت اچھا اکٹر ہے فواد خان ہے جن کی ایکٹنگ مجھے بہت پسند ہے اچھا اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے ایسے فیہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ جن فلموں کو ہم آپ کے لیے بناتے ہیں ان کو آپ لوگ اگر دیکھنے آئیں گے اور سرائیں گے تو ہی ہم آگے بنا پائیں گے اور تھائنکیو فر لائکنگ آر بڈائیور ویڈو